لف برز کی بدولت میں اور آپ ملے لف برز کی بدولت احسان بھائی ملے جو کہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور لف برز کی بدولت آج ہم حرم شریف پہ آئے ہیں اپنے پیسے بنا کر تو لف برز نے ہمیں تو ایک وسیلہ بنا ہے اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے جو ہم یہاں پہ انجوئے کر رہے ہیں خانہ کعبہ پہ آ کر عمرہ کرنا تواف کرنا عبادت کرنا ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمان کا معاملہ ہے اس کو سکرین پہ لے کرنی آنا چاہیے اور الحمدللہ نائم نے کی نائم کریں ہم جیسے گناہ گاروں سے جس طرح ہم نے عبادت کی اللہ تعالیٰ قبول ہی فرمارے مر لیے بڑی بات ہے کیونکہ اصل چیز تو مقبولیت ہے پاکی شکل میرا ہمارا لگتا ہے اور لگتا رہے گا کیونکہ ہماری زندگی میں اب ایم من چکا ہے خوشی خوشی زندگی گزارنی ہے اور جو ہو دیکھ کے خوش ہوئے وہ بھی ساڑی آسی نکی ہے دیکھیں اعمال کا دارمدار تو یہ تو پی ہے نا ہم نہ ہی کسی کو جلانے کے لیے نہ ہی کسی کو خوش کرنے کے لیے اسی کسی کی رازی کرنا ہے اسی آپ رازی ہو جائے ہیں اسی آپ ہی رازی ہو جائے ہیں یہ سب تودی جیتے ہیں شکر الحمدللہ جی تسی سولہ انڈے کھاؤ کل تسی اٹھارہ کا اوڈر دیتا ہے ہوتیل کو کر دینا ہے تسی لانڈری آ لیا اندھا کارو با رہیتے ہیں بند کر دیو ہوتا نے اچھے تر با رہے ہیں کہ یہ ہم چھو دری صاحب کی کر رہی ہوتی ہے آکر سر اسی اپنے اپنے انجوائے کر رہے ہیں نا دیکھیں میرا یہ عظم رہا ہے ہمیشہ میں گوریاں کو لئے امپریس نہیں ہے گا اور نہیں گوریاں دے ملک جان دے میری کدی خواہش ہے انگلینڈ میں پیدا ہوا اور جوتے مارتے ہیں ان ملکوں کو کوئی خوش ہی نہیں ہے عظم ہے کہ لفت سے پیسہ بنا کر عربی ممالک کی طرف جا کر اس توتوں کے کاروبار کو مزید ایکسپینڈ کرنا ہے ویژن ہے ایکسپورٹ کا چند دنوں میں ہماری کچھ سعودی عرب کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ملکات ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے میں بڑی بولنی بولنا چاہ رہا اللہ تعالیٰ کی اس پاک زمین پہ حرم شریف کے سامنے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو کام کروائے جس سے لاکھوں خاندانوں کی دعائیں ملیں ہم حمد نہیں ہارنے والے ہم لگے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ نکالے اللہ تعالیٰ کے لئے کام ناممکن کچھ بھی نہیں ہے مانگنے والے کے مانگنے میں یقین ہو اللہ تعالیٰ دے گا ہمارے حسن ظن کے مطابق ہمیں وہ چیز ملنی ہیں لبوٹ کے ویڈیوز بناتا تھا احسان بھائی دو سال پہلے ان ویڈیوز کو دیکھا کرتے تھے احسان بھائی آپ کا شکریہ اور آپ کی محبت ہے اور احسان بھائی پیدائشی ہیں سعودی عرب کے لبوٹ کا کریز ہے ان کے دوستوں نے میری پہلے ویڈیوز دیکھی ہوئی تھی با میں پتا چلا اچھا آپ کے شیخ صاحب کے ساتھ اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں دے جو انہوں نے ہمارے لئے وقت نکالا یہ زندگی کا حصہ یہ سب سے اہم ترین چیز اور یہ خلوص اللہ تعالیٰ اس جہان اور اگلی جہان میں قبول کرے اور اس محبت کے بدلے میں اتنا دے کہ ان سے سنبھالا نہ جائے چودری صاحب مزہ ہے تھانو یا نہیں میں نے ایک چیز دیکھئے لبڑ والوں کو ایک پغام دیتا ہوں چھوٹا سا ہمارا برڈ بکتا ہے ہم سمجھتے ہیں ہمارے برڈ میں پتہ نہیں کیا خوبی ہے کیا ہیرے نکل آتی ہیں اس میں کہ دنیا نے چلکی آنا سے بشک بتمیزی کری ہے ٹائم نہ دے اپنے اپنے پتہ نہیں خود اتھے دا بادشاہ سمجھئے آج وہ لوگ پریشان ہیں رو رہے ہیں نہیں پھر کہنے نے کاروبار تباہ نہیں ہویا توڑے طریقے کار توڑے رویہ ٹھیک نہیں آگئے آج میں نے حرم کے اندر بہت کچھ سیکھا وہ علاقہ جہاں پہ تا قیامت تک کاروبار چمکنے والا عمرے کی وجہ سے حج کی وجہ سے دو دو سال ہوتیل بند ہوئے ٹیکسی والوں کو کام نہیں ملا عمرہ اور حجاج کی زیارت کرانے والوں کو کام نہیں ملا پریشانی تھی یہاں پہ لوگوں کو آج اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو جب دوبارہ کھولا آپ نے یہاں پہ لوکلز کی اجانب کے ساتھ رویہ کو دیکھا ہے کیسے پیار سے کیسے قدر کرتے ہیں کہ یہ دیوف الرحمن اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں ہمارے پاس ان کی خدمت کریں ان سے پیار کے ساتھ پیش آئیں انسان کو قدر اس وقت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ ایک نعمت کو چھین لے تو یہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں مملکت السعودیہ کو جنہوں نے یہ ایک بہترین عمل رکھا ہے ہم امیگریشن پہ آئے عام ہمارا سادہ آدمی جس کو کچھ چلنا نہیں آتا بولنا نہیں آتا کچھ کرنا نہیں آتا کیسے پیار سے پیش آ رہے تھا حالانکہ میرے جن میں تھا شاید بتمیزی کریں روڈلی بات کریں کوئی چکر نہیں آج کے دن تک ہم کتنے جگہ پہ گھومیں پھیرے ہیں انہیں نے یہ نہیں وہ معاملہ کی حکارت والی نظر انہیں نے بڑا پیار سے پیش آئے ہیں ہر جگہ پہ تو ہم لبت والوں کو بھی یہ سیکھنا چاہیے اگر اللہ تعالی نے یہ عزت دی ہے نا تو اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرنے کے ساتھ آج زی کے ساتھ رہیں ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد پیار بانٹنا خوشیاں دکھانا لوگوں کو اپنے خوشیوں میں شریع کرنا اگر وہ خوش نہ ہوں کم از کم اسیتے خود خوش ہوئی ہے نا سر ایک چھوٹایا بگاام میں بھی دھنا جڑے ساڑے لگاڑ پیٹر جڑے بساڑے دوست نے پیار کرنا لے دیں انہوں نے میرے لوگ بگاام ہے کہ وہ بھی کوشش کرن ہسی رال مل کے دکھے آئیے کوئی دوائے کریے کوئی ساڑی ویانا کوئی نیکی را کام کرے بڑا مزا آئے گا انشاءاللہ 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 سر البیک کھانیچ بھی نیکی ہے سر البیک میں آکے نا پہلا دن آکے کیا سی میرے ٹٹی ٹالبیک نہیں جانا میں اگر ہی چل سکنگا اسی البیک کھان تو بعد جنہی طاقت آئی جنہی طاقت موٹیویٹ ہوئی نو کلومیٹر نو کلومیٹر ہم چلیں اور حملہ تھکاوٹ نہیں رہی بڑا مزا آیا تو مزا بھی آیا اور اگر ہماری نیت تھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بہتر طریقے سے کرنے کے لیے آپ کا البیک کھانے میں ثواب ہے بلکل ایسا ہے اگر آپ کے گھومنے پھرنے سے یہ موٹیویشن ہے کہ جن کے پاس پیسہ نہیں وہ آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فوم کے ذریعے زیارت کرسکے اس کو انجوئی کرسکے کہ لاہور کے مختلف شہروں مختلف جگہوں پہ رہ کر آپ کے لیے ثواب ہے لیکن اگر آپ کی نیت ہے کہ میں کسی نوے تھلے دکھانا ہے میں دکھانا ہے کہ میں بڑی چیزاں پھر وہ نکی دی جگہ گناہ ملنا ہے اللہ تعالی ہماری نیتوں کو درست کرے زندگی انجوئی کرنا ہے اگر بھی کرانا ہے اور جو بھائی آنا چاہ رہے ہیں موسبل کم نہیں کم از کم اپنے طورتیں تھے آؤ بلکل آؤ اور اس خوبصورت مناظر کو حاصل کریں اور آج جس پہاڑے پہ ہم کھڑے ہیں اس کا نام ہے جبل سیدہ اور اس کا عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا جو لوکل رہیشی ہے وہ یہاں پہ آ کر انجوئی کر یہاں پہ سارے عربی یہاں پہ اردگر بیٹھے ہوئے یہاں پہ بھی شکریہ احسان بھائی کا جو ہم یہاں پہ لے کر آئے اور احسان بھائی آج سے سر دوبارہ دعا ہے اللہ تعالی اللہ تعالی ان کے لیے آسانی پیدا کرے آمین اللہ تعالی ان کو لف بیٹس کے ہوئی میں لے یہ انہوں نے موٹیویشن ضرور ملی ہے سیکھتے ضرور ہیں لیکن ابھی تک ہوئی میں نہیں آئے اور آج اگر کوئی بندہ کے کہ میں نے ساڑیو تے کوئی انویسٹ کر رہے ہیں تاکہ انہوں نے کوئی توتہ وک جائے انہوں نے کوئی توتہ لگیا ہی نہیں ہوئے یہ آج ہمیں ٹائم دے رہے ہیں صرف خلوص اور پیار کی وجہ سے اور یہ اگر ہم پاکستان میں اپنا لیا نا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گھومنا پھرنا شروع کریں یا چلیں پھریں بغیر لالچ تو اسی کامیاب ہو جاوانے انشاءاللہ چودری صاحب تاڑی نال آندا مزایا ہے اور اسی رہے ہیں اج بھی ناظرینوں دس یہ کہ میری اور آپ کی ملکاتیں نہ ہونے کے برابر میں تیسری اور چوتھی ملکات ہیں اور جتنی ملکاتیں ہوئی ہیں دس دس پندرہ پندرہ مینٹے دے ہوئی ہیں لیکن ایک پندرہ منٹ کی مجلس میں تے کیا تھا چودری صاحب یورپ نہیں سعودی عرب جانے جاوانگے کٹھے حسدے مسکراندے جانے انہا حسائیں میرے جبڑے ٹوٹ جان میری پسلیا ٹوٹ جان حسدے رہی ہے اور الحمدللہ تو اسے اس وعدے دیوتے برے اترے ہو اور سفر کرنے سے اکٹھے کھانے سے کھانا کھار لینے سے ایک بندے کی پوری شخصیت کا پتہ چل جاتا ہے بندہ کتنے پانی میں بندہ کیا ہے ایسا ہی ہے زیادہ بولنے بولانگے اللہ نظر بات تو بچائے ہم اس وقت لوگوں کے نظروں میں آئے ہوئے ہیں لیکن ساڑھی نیت ہے کہ خود انجوئی کرنا ہے لوکانا بھی کرانا ہے اور تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے اپنے لفت سے کمائے ہوئے پیسوں کو یہاں پہ آ کر خرچ کریں اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا آپ خود راضی ہوں گے آپ کے زندگی کا مقصد تبدیل ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ